بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں ڈاکٹر مرسا خلیل انیویلس نالج یوٹیوب چینل بہاولگر سے دوستو یہ ہمارے پاس کیس ایک رپورٹ ہوا تھا اس میں آنر کی شکایت یہی آئی کہ جو اس کا پیٹ تھا وہ وومیٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور وومیٹنگ میں جو ہے وہ بلڈ ٹنج وومیٹ آنے لگی اور اس کے علاوہ جو اس کا پیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میل ٹوم ہے یہ بلکل سست ہو گیا وہ گھر میں ایسی ایسی جگہ پہ کورنر کورنر پہ جا کے بیٹھنے لگ گیا اور جب وہ اس کو دیکھتے تھے تو وہ وومیٹ کرتا تھا اور وومیٹ کرنے میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور اس کے علاوہ وہ کورنرز گھر کے کورنر میں چلا جائے اور بڑا ہی ڈل ہو گیا آپ کو اس کے کوٹ سے بھی نظر آ رہا ہے اور اس نے کھانا پینا بند کر دیا اور یہ ایک دن کے اندر اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی اور کمزور بھی اتنا زیادہ ہو گیا وومیٹنگ کرنے کی وجہ سے کہ ان کو بڑا زیادہ پرابلم ہوا اور پھر انہ نے ہم سے کنسلٹ کیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ اس پیٹ کو کوئی پائزن چیز ہوئی ہے کوئی پائزن اس نے کھایا ہے کوئی انسیکٹ کھایا ہو سکتا ہے یا کوئی لیزرڈ ہو گئی رہا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ فال اپ کروایا جیسے کہ یہ وومیٹنگ کر رہا تھا تو اس کو انٹی ایمیٹکس دیں کچھ اس کو انٹی ڈوٹ دیئے پائزن کے لیے اور پھر جو اتنا زیادہ یہ لیتھارجی ہوا ہوا تھا آفیڈ ہوا ہوا تھا تو اس کے لیے اس کو فلیڈ وغیرہ لگایا اور ملٹی وائٹمینز وغیرہ دیئے تو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ جو ٹوم تھا ان کا ایک سے دو دن لگے ہیں ٹریٹمنٹ کیا اور اس کے بعد وہ ریکاور ہو گیا تو ٹریٹمنٹ کی ٹیٹیل ہم آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم نے کوئی آٹھ دن بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس ویزٹ ہوا ہے تو ان کے ہم نے ویڈیو منگوائی سٹروم کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے تو یہ آپ کو اپنے پیٹس کے اگر آپ نے پیٹ رکھنے ہیں آپ کو ان کو سب سے پہلے منیٹر کرنا ہے ان کا بیہیویل چینج جب بھی کوئی چیز کا افیکٹ ہوگا تو وہ بیہیویل چینج کرتا ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ ایکٹیو تھا ٹھیک ہے اتنا زیادہ رسپانسیو تھا لیکن اس کو جب وہ پرابلم ہوئی وومیٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہوئی اس کو وہ فوڈ پائزنگ ٹائپ ایشو ہوا تو اس کا بیہیویل چینج ہو گیا لیتھار جی ہو گیا اور اگر وہ نارمل ہوتا تو یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو میں کتنا ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس لئے آپ اپنے پیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو آپ اس کی ایکٹیویٹی کو نوٹ کیا کریں اس کے سارے بیہیویر کو چیک کیا کریں اس کے فیزیکل جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو نوٹ کریں اگر اس میں چینجز آئے تو آپ جل سے جلد اپنے قریبی ویٹنری ڈاکٹر کے ساتھ کنسل کریں تاکہ آپ کے پیٹ کو زیادہ نقصان نہ ہو امیدہ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں ہمارا چینل اینیملز نالج اور اگر آپ کے کسی پیٹ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مرزا کھلیٹ نمبر ہمارا سکرین پر دیا گیا ہے تو آپ کسی بھی ٹائم پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہمارا چینل دیکھتے رہے ہیں شکریہ اللہ حافظ